نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا کومیکس ورل پر اور آج ہم دیکھیں گے پنکی کی کومیکس جس کا نام ہے پنکی اور تدلی تو اس میں دو تین اور کہانیاں ہیں تو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو بہت دن سے سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے شروع کریں گے پنکی اور تدلی پنکی دیکھو تمہارے سر پر کتنی خوبصورت تدلی بیٹھی ہے میں اسے پکڑتی ہوں ہاں ہاں وہ اڑ گئی ادھر گئی وہ ہے پکڑو تدلی پھول پر بیٹھ گئی ہے میں اسے پکڑنے جاتی ہوں ادھر مت جانا وہاں کتا بیٹھا ہے تدلی کو خبر نہیں ہے کہ کتا اسے کھانے آ رہا ہے میں تدلی کو بچانے جا رہی ہوں ادھر مت جانا کتا تمہیں کاٹ لے گا یہ پتھر کام آئے گا سر راٹھ دھپ تدلی اڑ گئی وہ ہے بچ گئی واہ واہ اسے پکڑو اس بار وہ ہے تالاپ کے پھول پر بیٹھی ہے میں وہاں جا کر اسے پکڑ لیتی ہوں زیادہ گہرے پانی میں نہ جانا ایک چھڑ بات وہ ہے میرے ہاتھ میں ہوگی چھلان آؤ ہاں 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 وہ ہے پھر نکل گئی وہ ہے جا رہی ہے بھاگتے ہوئے میری سانس پھول گئی ہے چمپو گھر آ گیا ہے کیوں نہ ہم دودھ پی کر تازہ دم ہو جائیں پھر تدلی کو پکڑیں گے ٹھیک ہے بچوں دودھ کا بقت ہو گیا ہے اور دونوں دودھ پیتے ہیں اس کے بعد دیکھو وہی تدلی ہمارے گھر آ گئی ہے وہ پھولوں کی محلہ پر بیٹھ گئی ہے میں اسے مرتبان میں بند کر دیتی ہوں دھپ وہ پکڑی گئی ہرے تدلی نیچے گر پڑی ایسا کیوں ہوگا دیدی وہ تدلی ہلدل کیوں نہیں رہی ہر پرانی کو جندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے مرتبان میں دم گھٹنے سے ساید بھائی مر گئی ہمارا ارادہ تدلی کو مارنے کا نہیں تھا مرتبان سے نکال کر اس کو ندی میں بہا آئے ارے وہی توڑ گئی وہی جندہ تھی تو دوستو تدلی نے تو بے بکوب بنا دیا بچوں کو چلیئے ہم اگلی کہانی دیکھیں تو اگلی کہانی ہے دوستو نانا کی چٹھی پوشٹ مین نانی تمہاری چٹھی آئی ہے تمہارے نانا جی نے لکھی ہوگی وہی کانپور گئے ہیں تب تو نانا جی نے اس چٹھی میں میرے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوگا کیا لکھا ہے انہوں نے ابھی پڑتی ہوں پہلے چسمہ ڈھونڈنا پڑے گا تو اور یہ نانی چسمہ ڈھونڈنے جاتی ہیں میچ کے دونوں دراجوں میں چسمہ نہیں ہے علماری میں بھی وہے نہیں ہے تکیہ کے نیچے بھی وہے نہیں ہے پتہ نہیں میں چسمہ کہاں رکھ کر بھول گئی نانی میں سے جان کی کے پاس ایک چسمہ ہے میں وہے میں انکل لاتی ہوں میرا انتجار کرو پتہ نہیں میری یاد داست کو کیا ہو گیا ہے میں چیز رکھ کر بھول جاتی ہوں لو میں چسمہ لے آئی اب پوسٹ کارٹ پڑو یہ دھوپ کا چسمہ ہے اس سے کام نہیں چلے گا میرے گھر میں دوربین رکھی ہے اسے لے آؤں نہیں دوربین سے دور کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں میڈم میں کلیر بیجن آپٹیکل کمپنی سے آیا ہوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں آئیے کچھ دن پہلے آپ فریم بدلنے کے لیے اپنا چسمہ دے گئی تھی میں وہے دینے آیا ہوں چسمہ آ گیا اب چٹھی پڑو اب میں بھول گئی ہوں کہ وہ چٹھی میں نے کہاں رکھ دی تو یہ تو گھڑوڑ ہو گئی نانی چلیے ہم اگلی کہانی دیکھیں تو اگلی کہانی ہے میسے جھپٹ کہاں گئی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کہاں گئی میسے جھپٹ جھپٹ جی آپ اداس کیوں بیٹھے ہیں میں ڈبرو گھر سے آیا ہوں لمبی ریلی آترہ کے بعد سوچا تھا گھر پر آرام کروں گا مگر یہاں دروازے پر تالہ لگا ہے آنٹی کہیں آج پاس گئی ہوں گی جا کر دروازہ کھول دیں گی پتہ نہیں وہ کب تک لوٹے گی میں مسیج کل کرنے کے گھر جا کر دیکھتی ہوں کہیں وہاں تو نہیں بیٹھیں اگر میری پتنی بہاں نہ ملی تو تو میں بلاک کے سارے گھروں میں دیکھوں گی آپ انتجار کرو میں آنٹی کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں میسیج کل کرنے کیا میسیج جھپٹ آپ کے ہاں ہے نہیں پنکی مجھے آگے جانا چاہیے میسیج ڈھینگرا کیا آپ نے میسیج جھپٹ کو دیکھا ہے ایک سبتائے سے میں اس سے نہیں ملی میسیج چٹر جی کیا میسیج جھپٹ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں نہیں پنکی سارا علاقہ چھان مارا مگر میسیج جھپٹ نہیں ملی جھپٹ جی آپ کی پتنی کہیں نہیں ملی اندر جانے کیلئے کوئی دوسری ترکیب لڑانی پڑے گی انکل ادھر آئیے آپ کے گھر کے پیچھے کی کھڑکی کھلی ہے آپ پیچھے کی کھڑکی سے گھر میں پرویش کر سکتے ہیں دھنوید پنکی دیکھنے کیا ارے آپ میرے پتی دیل میں نے سمجھا کہ کوئی چور ہے جو پیچھے کی کھڑکی سے گھر میں گھوچایا ہے میں دوپہر کی نینج سونا چاہتی تھی گھر گھر جا کر سامان بیچنے والے سیلزمن مجھے ڈسٹرب نہ کریں اس لئے میں باہر سے تالہ لگا کر پیچھے کی دروازی سے اندر آ گئی تالہ لگا دیکھ کر کوئی سیلزمن دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آئے گا تو یہ تو اکل کا کام کی ہے لیکن بچارے جھپٹ جی کی ٹنٹ سک گئی تو چلیے ہم دیکھیں اگلی کہانی تو اگلی کہانی دوستو نٹ کھٹ کٹ 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 رکو وہاں مت جاؤ چلو باہر نکلو ڈرم کا تیل ہانی کا رکھ ہے ستیا ناس تم موبی لائل میں لچپت ہو گئی ہچ رہی ہو سیطان کہیں کی ہی 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 رکو جادہ تیج نہ دوڑو موبی لائل سے فسل جاؤگی جھپٹ جی نمستے کیا آپ میری کٹ کٹ سے دوستی کریں گے نہ بابا گلہری سے تیل ٹپک رہا ہے پنکی اسے مجھ سے دور رکھو اگر اس نے مجھے چھو لیا تو میرے کپڑوں پر داک پڑ جائیں گے اس سے پہلے کی گلہری میرے قریب آئے مجھے نائن ٹو ایلیون ہو جانا چاہیے دیکھا کوئی تمہیں پاس نہیں آنے دینا چاہتا پنکی تم آگئیں تم اداس کیوں ہو دادا جی ہر کوئی میری کٹ کٹ سے نفرت کرتا ہے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا میرے دوست بسو بندو جانوروں سے پریم کرتے ہیں بہت تمہاری گلہری کو اپنی گود میں بیٹھائیں گے انکل کیا سچمچ آپ میری گلہری کو گود میں بیٹھائیں گے کیوں نہیں میں ہر روج اپنے پالتو کتے اور بلی کو گود میں بیٹھا کر دودھ پلاتا ہوں تب تو ٹھیک ہے کٹ کٹ آؤ انکل تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں دھپ تیل سے لٹپت گلہری نے میرے کپڑے خراب کر دیے بسمبرداز آج سے ہماری دوستی ختم اب میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا تو بھئی پاسو بندو کا پاسو بریم تو نکل گیا چلیے ہم آگے دیکھیں تو اگلی کہانی ہے دوستو جوڑ توڑ نانی نانی میرے آتی ہی تم نے کپڑے اٹھا کر اوپر کیوں رکھتی ہے کیونکہ تم نے توڑنا دے ٹائم پیچ بھی تم نے اٹھا کر رکھ دیا کیونکہ تُو اسے توڑنا دے اب تم فاؤنٹین پین بھی اٹھا کر رکھ رہی ہو کیونکہ تُو اسے توڑنا دے کیا میں صرف چیزیں توڑتی ہوں جوڑ نہیں چکتی نہیں پر اس بار میں نے کچھ چوڑ دیا ہے کیا وہ تم میرے جانے کے بعد دیکھو گی ارے یہ جوڑا ہے دیکھ گجاب بھائی تو دوستو آج کی کونکس اہی تک امید ہے آپ کو کونکس پسند آگی تو ہمیں چلتے ہیں نمسکار جہند جہ بھارت